بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے آج میں آپ لوگوں بنا کر دکھاؤں گی میٹھا زردہ یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور بہت ہی کوئی ریسپی ہے مگر اس سے پہلے جس نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ آپ نے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیے یہ بلکل دب دیکھ جیسا زردہ ہے آپ نے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور کمنٹس کیجئے گا کہ آپ کو کیسا لگا اور کیسا بنا آپ کا اگر آپ اس ریسپی کے بعد میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں مجھے ضرور کمنٹس کیجئے گا چلے بھی سٹارٹ کرتے ہیں میٹھا زردہ بنانا سب سے پہلے میں نے پانی بوائل کرنے کیلئے رکھ دیا تھا یہ اس میں بوائل آ چکا ہے اب میں اس میں ایٹ کروں گی رائس رائس کو میں نے آدھے گھنٹے پہلے پانی میں رکھ دیا تھا اور اس کو واش کر لیا تھا اور ہمیں اس کو اس پانی میں ایٹ کروں گی میں نے ہاف پاؤل پرائز لیے ہیں اور اس کو پانی میں رکھ دیا تھا ہمیں اس پہ بوائل آنے کا ویٹ کروں گی بوائل آ گیا ہے دیکھیں بیورس اس میں ہمیں اس میں ایٹ کروں گی ون ٹیبل سپون فوٹ کلر اور اس میں اچھی طرح مسکرڈ ہوں گی تاکہ ہمیں رائس میں اچھی طرح کلر آ جائے اگر آپ چاہیں سے زیادہ کلر بھی ایٹ کر سکتے ہیں میں نے ون ٹیبل سپون فوٹ کلر ایٹ کیا ہے اور ہمیں اس کو کم سے کم پانچ منٹ تک بوائل کروں گی رائس ہمارے بوائل ہو چکے ہیں ہمیں اس کو کورٹ آؤں گی اور یہ دیکھیں بھی برس ہمیں ان کو سٹینڈ کر لوں گی سٹینڈ کرنے کے بعد ہمیں اس میں ایٹ کروں گی 3 ٹیبل سپون گھی میں نے 3 ٹیبل سپون گھی ایٹ کر لیا ہے اور اس کو اچھی طرح ملٹ کروں گی یہ دیکھیں بھی بس ہمیں اس میں سٹینڈ کی ایٹ کروں گی جب ہمیں سٹینڈ کی ایٹ ہے اور ان کو سٹینڈ کروں گی ہمیں اس میں ایٹ کروں گی رائس رائس ایٹ کرنے کے پاتھ ہمیں اس میں ایٹ کروں گی چینڈ اپنے میں نے رائس لیے تھے اس میں ہمیں چینڈ لی ہے اور ہمیں اس میں ایٹ کر دوں گی اچھا طرح مکس کرنے کے بعد ہمیں اس کو پندہ ملٹ کیلئے دم پر رکھوں گی اس کو دم ہوئے پندہ ملٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بھی ورس یہ بلکل دم ہو چکے ہیں ہمیں اس میں ایٹ کروں گی بادام اور کھوپرا یہ دیکھیں بھی ورس یہ کتنا اچھا لگ رہا ہے زردہ آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اگر اس ٹیٹس ایپی کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹس کیجئے گا شکریہ ورس اللہ حافظ